رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یغفر لشہیدی کلو شئی اللہ دین شہادت کتنا بڑا درجہ ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شہادت سے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا منگنی کے بعد نکاح ہوتا ہے نکاح میں گنتی سے تین چیزیں ہیں ایک ولی ہوتا ہے جس کی بیٹھی ہے دو گواہ ہوتے ہیں عادل گواہ اور ساتھ مہر رکھا جاتا ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل کوئی نکاح نہیں ہوتا جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو دو عادل گواہ نہ ہوں وہ نکاح نہیں ہیں ایممو اتنکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحوها باطل 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 جو عورت بغیر ولی کے بغیر والدین کے اگر والد نہیں تو اس کے عصبہ جو ہیں چچا ہے تایا ہے مامو ہیں اگر ان کی مرضی اور ان کے مشرقے بغیر خود سے نکاح عورت کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور دوسری رغایت کے الفاظ ہیں لا تزوج المرأة المرأة وَلَا تُزَوِّجُ الْمَوْعَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ اللَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی نہ کوئی عورت اپنا ہی نکاح کروا سکتی ہے جو ایسا کرتی ہے شریعت نے اسے زانیا کنسیڈر کیا نکاح اس میں مہر بھی رکھا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا جب بھی نکاح کا وقت آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے جی مہر کتنا ہے کہتے ہیں جتنا مرضی آپ رکھتے ہیں ارے اللہ کے پیارے بندے رکھنا تو آپ نے ہے چلو جی شریع مہر باندے شریع مہر کتنا ہوتا ہے وَعَلَى الْمُوسِي قَدْرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ جس طرح خرچ دینے میں اللہ نے قانون دیا اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو اسی طرح مہر اپنی استطاعت کے مطابق دو وَعَاتِي تُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اگر تم کنتار دینا چاہتی ہو ڈیڑھ سو کلو سونا ہو تو کنتار بنتا ہے آپ کنتار دے دو اگر طاقت ہے